ران صاحب ظاہر ہے جو الیکشن ہوئے ان میں آپ لوگوں کو فتح حاصل ہوئی ہے آپ کی وکٹری کا مارجن ضرور بڑھا ہے مگر دو حلقوں کے علاوہ آپ کا ووٹر کم نکلا تحریک انصاف کا آپ سے بھی کم نکلا مگر تحریک انصاف اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے جمعے سے وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف احتجاج ہوگا آپ کے اب جو بھی وکٹری ہے اس پر دھاندلی کا ہی انظام سامنے آتا ہے چاہے وہ آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے آپ کا معاملہ شاہدیب یہ الزام جو ہے یہ تو یعنی ہر الیکشن کا خاصہ ہے اور آپ اگر پیچھے بھی چلے جائیں اور بلکہ سیونٹی سیمن تک چلے جائیں تو یہاں تو یہ ہر الیکشن جو ہے وہ اس کے بعد ہارنے والے نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے جیتنے والے نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہوا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ جب تک سیاسی جماعتیں یا سیاستدان جو ہیں وہ بیٹھ کے کچھ اصول تیہ نہیں کرتے تو اس وقت تک میرا نہیں خیال ایک سیاسی ورکر کے طور پر کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم حل کر پائیں گے جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تھا تو جب یہی باتیں ہم کر رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس سے کچھ ملتا جلتا ہی جو ہے وہ اب ہماری طرف سے ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن کا سسٹم جو ہے یہ سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے اس کو درست کرنا ہے آئین میں امنمنٹس اگر ریکوائیڈ ہیں تو وہ کرنی ہے قانون اگر اس بارے میں بننا ہے تو وہ پارلیمنٹ نے دیکھیں ایک ووٹر ٹرن آؤٹ اچانک ان کا کم ہو گیا ہے وہ اس پر الزام لگا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان نے مضاہمت کی مضاہمت کا انہیں فائدہ ہوا ہم نے مفاہمت کی جب تک ہم مضاہمت کر رہے تھے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا تھا مگر ابھی یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں عمران خان کی مضاہمت کی وجہ سے نقصان ہوا یہ اپنی مفاہمت کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کی تو ابھی بھی مفاہمت جاری ہے ان کی مضاہمت جاری ہے اچانک ان کا ووڈ بینک کیسے اتنا کم ہو گیا لیکن ان کی مضاہمت کے بعد جو ہے وہ جو ان کا یعنی ایک ہٹ دھرمی ہے کہ وہ کسی معاملے کو حل کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے کو تیار نہیں ہے تو اس کا پھر نقصان بھی تو انہیں پہنچنا ہے کیونکہ ووٹر سپورٹر جو ہے وہ یہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ ان کی جواد یا ان کا لیڈر یا جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ معاملے کو کسی کنارے بھی تو لگائیں نا اب ان کا جو یہ یعنی ایک ایسا رویہ ہے کہ وہ کسی بات کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا الٹی بیٹر لوزر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پاکستان ہوگا الٹی میٹ لوزر جو ہے وہ پوری قوم ہوگی مگر آٹھ فروری سے پہلے بھی تو یہی رویہ تھا نا عمران خان صاحب کا رویہ کوئی اچانک تھوڑی بدلہ ایک الیکشن کے بعد مگر اس کے باوجود ان کا ووٹر سپورٹر نکلا اور انہیں ووٹ ڈالا گیا جس پر ان کا الزامے کے الیکشن تو وہ جیتے ہیں آپ لوگوں کو تو زبردستی جیتایا گیا تو آٹھ فروری کو کیسے نکل گیا ان کا ووٹر سپورٹر نہیں معاملہ یہ ہے کہ مگر وہ الیکشن جیتے ہیں اور ان کو زبردستی ہروایا گیا ہے تو سسٹم میں وہ موجود ہے انہوں نے سسٹم کو چھوڑا تو نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ باقی سارے جو ہے وہ پارٹسپیشن کر رہے ہیں تو وہ سسٹم کے تحت جو ایک نظام ہے الیکشن ٹریبیولرز کا یا عدالتوں کا تو اس کو وہ بروے کار لائیں اور اپنی جیت کو ثابت کریں اور برس اکدار آ جائیں صاحب مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہڑ درمی کی وجہ سے جو ہے ان کا ووٹر سپورٹر نہیں نکلا یا تو ہڑ درمی کی وجہ سے نہیں نکلا پھر اس لیے نہیں نکلا کہ انہوں نے آٹھ فروری کو دیکھ لیا کہ جب ہم نکلے تب بھی ہم نے بیلٹ بکس میں تو اپنا ووٹ ڈالا مگر بعد بھی نہیں نکلا تو پھر فائدہ کیا ہے اپنے گھڑ سے نکلنے کا جب ووٹ بیلٹ بکس سے نہیں نکلنے ہمارا ڈالا گیا دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں شاہزید جو زمنی الیکشن ہے اس میں ویسے بھی روٹی یعنی جنرلی ٹرن آٹ جو ہے وہ بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ عام ووٹر جو ہے اس کی دلچسپی کام ہو جاتی ہے اور جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہوتا ہے یعنی ووٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا کارکن بھی ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو آٹھ فرمی کے بعد جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا جو رویہ رہا ہے جس طرح سے یہ معاملات کے اوپر اپنی ہٹ درمی کرتے ہیں اور پھر جس طرح کے لوگ انہوں نے یہ جو نمونے انہوں نے الیکٹ کر کے بیجو جو آئے ہیں اسمبلی میں پارلیمنٹ میں وہ آپ دیکھیں نا ان کی باتیں ان کی حرکتیں ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں نے بھی ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو بائیوز کی ہے جبکہ ہمارا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ پہلے سے آٹھ فرمی میں جو بھی ہمیں تھوڑا دچکہ لگا تو اس سے وہ چارچ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ زندی الیکشن میں پی ایم ایل این کی پنجاب میں پر فارمس جو ہے وہ ہر لحاظ سے بیتر رہی ہے صاحب اگر آپ نے آپ سے ایک مصوب بیان آیا صاحب نے کہ آپ نے کہا کہ اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مضمہ آپ خود ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بات کرنے کے لئے تیار ہوں کس طرح ڈیل کرنے کے لئے تیار ہوں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں تو پھر یہ عدالتیں کیسز فیصلے اس سب پر تو آپ خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں نہیں اس میں دراصل کوسٹن کے جواب کو اگر کوسٹن کو جواب سے علیدہ کر دیا جائے تو وہ پھر بالکل ایک ادروائز بیننگ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں میں نے بالکل ایسے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس وقت جس سے سیاستدان سیاسی جماعتیں یا ملک جو ہے وہ فیس کر رہا ہے تو اس میں جب تک یعنی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے 21 اکتوبر کو بھی بیانواشی نے کیا کہا تھا کہ میرا چالیس سال کی سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب بیٹھیں اور سب میں انہوں نے تمام اداروں کا بھی نام لیا تھا اور میرا خیال ہے کہ جنی شریفی بھی بیچ میں شامل تھی کہ ہم سب بیٹھیں تو پھر ہم ملک کو اس بہرانی کیفیت سے نکال سکتے ہیں تو سب اگر بیٹھیں گے تو پھر یہ معاملے سارے جو ہیں وہ عدالتوں کے بھی اور باقی بھی جو ہے اب ان کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے بہتر حل جو ملک اور قوم کے مفاد میں وہ نکل سکتا ہے مگر ران صاحب جس طرح خان صاحب کو سزائیں دی گئی کیس کے میریٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں ایک ہفتے میں تین تین سزا دی گئی تین کیسز میں اس کے بعد ان سزاؤں نے برقرار آپ کے خیال میں رہنا ہے اور اس کا نقصان انہیں ہوا یا آپ لوگوں کے ہوا دیکھیں جو سزائیں یہ دی گئی آخری ہفتے میں اور جس جس دن سزا دی گئی اس سے دو دو تین تین دن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ریڈ الیٹ میں رہے اور پیلیویین پہ رہے اسی طرح سے جب پہلے بھی ان کے خلاف کوئی کاربائی ایسی ہوئی جن کا کوئی حاصل وصول کچھ بھی نہیں تھا یعنی ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے بعد میں سبی کے جو ہے وہ پاس ہو گئے سبی نے الیکچن میں حصہ لیا شور اٹھا کے ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں کسی کے نہیں چھینے گئے سب نے جمع کروائے تو اس قسم کی جو پبلسیٹی یا اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے وہ ہمیشہ پھر جس کے لیے ہوتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ سزائیں جو ہیں یہ اب عدالت نے دی ہیں تو اب ہم اس کے اوپر کیا تفسرہ کریں مجھے سب ان کا کو فائدہ ہی ہوا ہوگا مخالف کو پہنچا ہے مخالف کو رقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ تاثر کہ سزائے دی نہیں ہیں عدالتوں نے دلوائی گئی ہیں نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی دی تو عدالت نے تھی مگر بعد میں آگے آنا سامنے کے دلوائی گئی تھی تو یہ دلوائی گئی تھی تو یہ برقرار کیسے رہیں گے انہیں تو امید ہے کہ جس طرح سے عدالتی محول ہے اس وقت عمران خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے آپ لوگوں سے ڈائلوگ کر کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہونے نہیں دیکھیں ڈائلوگ جو ہے وہ باہر آنے کے لیے نہیں لیکن جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اب ان کی پریزنس پارلیمنٹ میں تو ہے اکثریت نہیں ہے اکثریت ہماری بھی نہیں ہے لیکن کولیشن موجود ہے تو پارلیمنٹ میں جن جماعتوں کے پاس ریپریزنٹیشن ہے یا عوامی منڈیٹ ہے ان کو تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے یا جس طرح سے آپ نے سزاؤں کے متعلق بات کی ہے محول کی بات کی ہے یہ محول کسی وقت ہم اس کو فیس کر رہے تھے اور ہم ایسی ہی گفتگو کر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کروایا جا رہا ہے تو اس سارے مسئلے کا حد جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہے اور تمام پارلیمنٹ میں جو لوگ جن کے پاس عوامی منڈیٹ ہے ان کے اکٹھے بیٹنے میں ہے اگر سارا اٹھارا کے بعد باوجود اس کے کہ اس وقت ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ہوئی تھی اس کے باوجود ہم بیٹنے کو تیار تھے یہ بانی پی ٹی ای اس وقت ہی بیٹنے کو تیار نہیں تھے اگر اس وقت بیٹھ کے یہ سارے معاملے ریزولو کہ لیے جاتے تو اس کے بعد شاید پھر ایسے حالات کا سامنا کسی کو نہ رہتا چلیں اس وقت نہیں بیٹھے تو چلیں دیر آئید درست آئید والی بات ہے تو معاملے چلیں اب بیٹھ جائیں لیکن اب بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے